بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں کنگ وی لوگر ان کا سوال ہے اسد نام رکھنا کیسا ہے اور آزم نام کیسا ہے بوئے کا چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے اسد اس کے تلفز کے تعلق سے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسد یہ دو طرح سے نام آتا ہے ایک نام لکھا جاتا ہے اسد ایک نام آتا ہے اسعد عربی زبان کے اعتبار سے دونوں نام کے الگ الگ معنی ہے انگلیش میں اگر ہم لکھیں گے تو انگلیش میں دونوں نام کی سپیلنگ بلکل ایک ہی رہے گی لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اگر ہم یہ نام رکھیں گے عربی زبان کے اعتبار سے دونوں کا تلفز بھی الگ ہوگا اور معنی بھی الگ ہوگا چنانچہ اسد اگر نام رکھیں تو اسد کے معنی آتے ہیں شیر بہادر اسد نام کے معنی شیر کے آتے ہیں اور بہادر کے آتے ہیں اسد نام بھی ہم لڑکے کا رکھ سکتے ہیں اسد نام رکھنا بھی اچھا ہے اور بہتر ہے اسی طریقے سے اگر یہ اسعد نام ہو تو اسعد نام بھی لڑکے کا رکھ سکتے ہیں اور اسعد کے معنی آتے ہیں نیک بخت بہت زیادہ نیک نیک صفات تو اسعد نام بھی رکھنا درست ہے اور اسعد نام رکھنا بھی درست ہے البتہ انگلیش کے اندر دونوں کا جو تلفز ہے جو اسپیلنگ ہے وہ ایک ہی رہے گی اے ایس اے ڈی اسد اسعد دونوں کی ایک ہی اسپیلنگ رہے گی لیکن اردو کے اعتبار سے یہ دونوں نام الگ الگ ہوتے ہیں اسعد علیف سین دال اسعد اور اسعد جو نام رکھیں گے تو وہ علیف سین آئین دال اسعد البتہ دونوں نام معنی کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اسعد نام بھی ہم لڑکے کا رکھ سکتے ہیں اور اسعد نام بھی ہم لڑکے کا رکھ سکتے ہیں دوسرا نام انہوں نے پوچھا ہے اعظم اعظم کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ عظیم بڑا عظمت والا جس طریقے سے عظیم ہوتا ہے عظیم کے معنی بڑا اور آزم ہوتا ہے بہت بڑا سب سے بڑا اعظم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر یا اسی طریقے سے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان میں جو اسعد نام ہیں اسعد نام صحابی کا بھی نام ہے اسعد نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اسعد کے معنی شیر کیا آتے ہیں اسعد اللہ اللہ کا شیر یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں البتہ آزم نام یہ کسی صحابی کا نہیں ہے آزم یہ امام آزم ابو حنیفہ ان کو بڑے امام بولتے ہیں امام آزم کو ان کا یہ لقب ہے البتہ یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں فقط واللہ خوالہ